بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینکے نیوز کے ساتھ میں ہوں ریا چوہدری بلٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر جنگ سٹی کے گورنمنٹ ہائی گرلز سکول نے محکمہ تعلیم اور حکومت کے لیے سوالیاں نشان چھوڑ دیا جہاں بچیوں کے لیے سہولیات فراہم کی گئی اسی حوالے سے اس وقت ہمارے بیرو چیفز شان ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں جی سے شان مزید اپٹیٹ کیجئے گا جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ گرلز آئی سکول جنگ سٹی کے باہر جہاں پر اس سکول کی حالتظار جو کہ انتظامیوں کے نظر سے اوجل ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سکول میں تقریباً دو سے اڑھائی ہزار طالبات زیر تعلیم ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر سکول میں آتی ہیں اور چھے سے سات گھنٹے کا دورانیاں تعلیم حاصل کرنے کے دوران جب ان کو گرمی کی شدیت میں پیاس محسوس ہوتی ہے تو یہاں ان کے لیے نہ تو پینے کا ٹھنڈا پانی میسر ہے اور نہ ہی صاف پانی میسر ہے جو سکول کے اندر سے وارٹر فیلٹر وارٹر چلر اور وارٹر کولر لگائے گئے تھے وہ عرصہ دراز سے نکارہ ہو چکے ہیں اور عدم توجہ کے باعث یہ بچے گزلہ پانی پینے پر مجبور ہیں ہم نے جن نلکوں کا سیمپل لیا تو ایک نلکے کا سیمپل جو کہ ٹی ڈی ایس عام طور پر نارمل پانی جو ہے ایک سو پچاس تک ہوتا ہے پانی پینے کے قابل ہوتا ہے جبکہ دوسرے کا ہم نے جائزہ لیا سیمپل لیا تو وہ پانی سو سے تجاوز کر چکا ہے اور ایک نلکہ تین سو سے تجاوز کر چکا ہے یہ پانی گزلہ پانی جو کہ طالبات کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دے ہے اور یہ طالبات مصوم طالبات گرمی جائے سے موسم میں شدید محلق قسم کی بیماریوں میں مقتلع ہو سکتی ہیں جی دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ سکول کی طالبات جو کہ سکول لگنے سے پہلے اور چھٹی ہونے کے بعد اپنی اپنی کلاس رومز میں روزانہ کی بنیاد پر جماعتوں کے اندر جھاڑو کشی کرتے ہیں اور یہ جھاڑو کشی محکمہ تعلیم جھنگ اور پنجاہ حکومت کی گوٹ گرنس اور تعلیم پر بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں